الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیعوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور بچو اس سے پہلے ہم نے بہت سارے درسوں میں حلال کمائی کے اسباب کیا ہیں اور روزی میں برکت کے اسباب شریع اسباب کیا ہیں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی اور انسان اپنی زندگی سے غربت کیسے دور کر سکتا ہے بے روزگاری کیسے دور کر سکتا ہے اس تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی آج ایک بات یہ رکھنی ہے کہ کمانے کے بارے میں وقت کی کیا اہمیت ہے اور شریعت کی اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے ایک دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ عام حدیثیں ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ انہی حدیثوں کے مطابق ہونا چاہیے اور جو ہم اپنی زندگی میں بے روزگاری دیکھتے ہیں یا روزی میں برکت کی کمی دیکھتے ہیں یا دوسری صورتوں میں جو بھی ناکامیاں ہماری زندگی میں ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم شریعت کی اس رہنمائی پر عمل نہیں کر رہے ہیں ایک مشہور حدیث ہم جانتے ہیں علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے پانس سوالات نہ کر لیے جائے اس میں دو سوال ایسے ہیں جو اس کے عمر کے تعلق سے اس کے وقت کے تعلق سے ہیں ایک سوال اس کے پورے عمر کے بارے میں ہوگا زندگی کے بارے میں کہ اپنی پوری زندگی تم نے کہاں لگائی اس کا حساب دو تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی ہماری عمر ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے اور خصوصا زندگی کا جو بہت ہی اہم مرحلہ ہے جوانی ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا تم نے جوانی کہاں لگائی جب طاقت تھی قوت تھی ہمت تھی جسم کام کرتا تھا عقل کام کرتی تھی بہتر انداز میں اس وقت تم نے اپنے اوقات کہاں لگائے اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں تو ایک حدیث وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے دوسری بات جو کمائی کے تعلق سے بولنا ہے اور جس میں ہم نے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر لیا ہے سورہ نبا آیت نمبر دس گیارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون فطرت بیان کیا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے رات سونے کے لئے ہے آرام کرنے کے لئے ہے دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لئے تاکہ جسم دوبارہ اپنی قوت حاصل کر لے تاکہ ہمارا دماغ تھکا ہوا تھا صبح سے شام تک کام کرنے کی وجہ سے چاہے وہ جسمانی کام ہو یا ذہنی کام ہو ہمارے عقل کو ہمارے ذہن کو سکود مل جائے دوبارہ اس کی قوت بحال ہو جائے یہ اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ہے سانٹیفکلی بھی پروڈ ہے کہ نید کس وقت کی ٹھیک ہے تو رات اصل میں سونے کے لئے ہے وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کے اجالے کو کمانے کے لئے بنایا ہے صبح سے شام تک اصل وقت یہی ہے دنیا کو اسی پر چلنا چاہیے کہ جب اجالہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر کام کیا جائے جب تک سرج غروب ہوتا ہے یہی کام کا وقت صحیح ہے سرج غروب ہونے کے بعد کام کا وقت اصل میں ہے نہیں لیکن ہم نے اور پوری دنیا نے مل کے خاص طور سے ہم نے زیادہ کیا ہے پوری دنیا نے مل کے سسٹم کو نظام فطرت کو بگاڑ دیا کہ ہم راتوں میں اب لائٹ جلا جلا کے چونکہ ایجاد ہو گئی لائٹ کی تو لائٹ جلا جلا کے کام کر رہے ہیں جو طریقہ صحیح نہیں ہے ایک مشہور حدیث سنن نبی دعوت کی ہے آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن یہ سننے کا فائدہ تب ہے جب انسان عمل کرے تو ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یک رہن نوما قبلہ ہے یعنی قبل العشاء کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے یہ نبی کا اسوا ہے نبی کا طریقہ نبی ایسے زندگی گزارتے تھے اسی لئے میں نے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اسی لئے پچپنس سال میں بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے کسی جوان کی طرح چلتے تھے کیونکہ لائف اسٹیل یہ تھا تو نبی کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی سرگرمی نہیں مجبوری کی بات الگ ہے ٹھیک ہے علمہ نے اجازت دی ہے اور بھی حدیثیں ہیں کہ بطلب بھئی کوئی علم آگیا اس کا درست سننا ہے ایسا درست جو حقیقت میں کوئی فائدہ دے گا کوئی امرجنسی آگئی کوئی ایسی بات آگئی لیکن نورملی دروس وغیرہ کو بھی کوشش یہ کرتا میں بار بار دھوراتا ہوں اس کو کہ ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں چاہے وہ دینی سرگرمیاں ہوں چاہے وہ ہماری سماجی تقریبات ہو شادی بیا تمام چیزیں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے نبی کا طریقہ یہی ہے کہ عشاء سے پہلے سب نمچ جائے لیکن اب وہ بار بار بول کے فائدہ لگتا تو نہیں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شادی بیا تو بارہ بجے تک جب تک کھائیں گے نہیں جب تک کھانا جب تک شادی لگتا ہوئی نہیں ملکہ بعض علاقوں میں تو لوگوں نے یہ بتایا کہ دلہن کی رخصتی جو ہے مطلب ہال سے فجر کے نماز کے وقت ہوتی ہے یعنی پوری رات جاگی جاتی ہے تو کسی بھی نام پہ جاگی ہے غلط ہے وہ نا چاہے خوشی کے نام پر چاہے غم کے نام پر چاہے کسی دینی پرگرام کے نام پر پوری رات کسی کو جگایا جائے یہ غلط ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں کہ پوری پوری رات جو ہے وہ کوئی بھی مجلس چلے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو جیسے میں نے کہا دورا دوں تاکہ اتراز نہ رہے کہ کوئی عالم انوخہ آ گیا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اب امام بخاری تشریف لے آئے ان سے حدیثیں سننا ہے تو ٹھیک ہے پوری رات چل رہی یہ بات تو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ آ گیا کوئی ایسی امرجنسی کوئی ایسی بات فائدے والی آ گئی تو ٹھیک ہے کبھی زندگی میں سال میں ایک دو دفعہ انسان کسی وجہ سے جاگ جائے بات وہ الگ ہے لیکن روٹین بلا لینا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے ایک حدیث اور آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں سننا نبی دعوت کی حدیث ہے سخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نبی کی یہ دعا ہے اللہ مبارک لئمتی فی بکوریہ کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت آتا فرما صحیح حدیث نبی کی دعا تصور نہیں ہے کہ قبول نہیں کی جائے تو ہمارے لیے برکت کا وقت کیا ہے روزی کمانے کا وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کو لوٹنے کا وقت کیا ہے صبح کا وقت لیکن ہماری اکثریت نہیں سب اللہ ماشاء اللہ اب یہ بمبئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں سب سوتے رہتے ہیں چند لوگ جاکتے ہیں انگلی پہ آپ گن سکتے ہیں فلان 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 باقی سب لوگ آرام سے دس بجے تک کم آگے پیچھے جو بھی ہو جائے کوئی نوکری پیشہ ہے تو بھاگتا ہوگا ورنہ نہیں تو دس گیارہ بارہ تک ناشتہ ہوتا ہے آرام سے نوابوں والا اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو بہدر شاہ زفر کے ساتھ ہوا کیونکہ وہ ہونا وہی ہے جب زندگی ویسے گزرائی گی تو ہونا وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوا تو کہتے ہیں کہ نبی نے یہ دعا کی اور فرماتے ہیں تفصیلات اس میں حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے اور آگے کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں کہ سخر رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ان کے شاگر جو تابعی کہتے ہیں کہ سخر جو ہے سخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر پیشہ آدمی تھے کاروباری آدمی تھے اور وہ اپنا سامان تجارت صبح کی وقت بھیجا کر دے سامان تجارت مارکٹ میں کہیں بھیجنا ہوتا صبح کی وقت بھیجتے تھے فأثرا تو وہ ماندار ہو گئے وہ کثرا مالو ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا پریکٹیکلی جو ہے جس صحابی نے حدیث بیان کی تھی ان کی زندگی کو بتایا کہ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے وہ جو ہے نبی کی حدیث بیان ہی کر رہے ہیں بلکہ پریکٹیکلی اپنی عملی زندگی میں بھی صحابی نے ویسا ہی عمل کیا کہ کاروباری ہیں اور صبح کی وقت ہی اپنا کاروبار کرتے تھے اللہ تعالی نے نبی کی دعا کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کے مال میں ان کی تجارت میں برکت دی ان کی تجارت بڑھ گئی مالدار ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کون کرے گا سب لوگ کہتے ہیں کون کرے گا ہم سب کو کرنا ہے نبی صبح جاگو رات میں سو جاؤ اور غیر کر رہے ہیں غیر ہو کہ بہت ساری مارکٹ ایسی ہیں آپ کے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے آن سات بجے بند کر دیتے ہیں بہت ساری مارکٹ سات بجے بند کر دیتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے پیسہ ہے نہیں کی بارہ بجے لوگ شکایت کرتے ہیں دکان دار شیخ ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں لیکن کوئی آتا ہی نہیں صبح بھئی آپ نے لوگوں کو عادی بنا دیا ہے آپ کم کیجئے دھیرے دھیرے کم کیجئے آپ دس بجے تک رات میں دکان کھولتے تھے میں نہیں کہتا اچانک اس کو سات بجے کر دو اچانک پانچ بجے کر دو ایک سال کے بعد اس کو نو کر دیجی اور کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں آٹھ بجے کر دیجی کہ ہماری دکان اب یہ پوری دنیا جان جائے گی کہ آپ کی دکان آٹھ بجے تک ہی کھلتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں صرف زبانی دعوے کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کسی معاملے میں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اپنی ہم زندگی کے لئے دیکھیں کہ کیا نبی کے سنت کے اعتبار سے اور شریعت کی تعلیمات کے اعتبار سے کوئی چیز تو ہماری ٹھیک ہے کی نہیں ہماری کوئی چیز ہی ٹھیک نہیں ہے پھر کہاں سے مدد آئے گی کہاں سے وہ مضبوطی ملے گی کہاں سے جسمانی مضبوطی روحانی مضبوطی ہر مضبوطی کے جو ضرورت ہے وہ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے پورے زندگی کو ملیہ میٹ کر کے رکھا ہے صبح تجارت کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور دوستوں سے عمل کرانے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن